ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرقی یورپ کے ایک ایسے ملک کی جہاں کی آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے اسی لیے سٹوڈنٹ ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے یہاں کے ایک باشندے نے بس اغوا کر کے ملک صدر کو فیس بک پر کونسی ویڈیو شیئر کرنے کی فرمائش کی یہاں دنیا کی سب سے چوڑی ترین سڑک بھی موجود ہے یہ دنیا میں سورج مکھی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے یہ ایسا کنٹری ہے جہاں ٹنل آف لوف آج بھی موجود ہے اسے یورپ کی بڑا مارکیٹ کہا جاتا ہے جہاں دلہنوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے دوستو سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وشعات کے شوخص جو بھلی کر رہایا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش شام دید اور ویلکم یکرائن یہ نام پولی سبان کے لفظ یکرائنا سے نکلا ہے جو عام طور پر سرحدی زمین کے لیے بولا جاتا ہے یکرائن خوبصورت روایات مزیدار کھانوں دلکش اور متنو مناظر اور حیرت انگیز ورسے کا حیرت انگیز امتزاج لیے یکرائن نہ صرف دیکھنے کی بہترین منزل ہے بلکہ ایک ایسا کنٹری بھی ہے جس کے اپنے بہت سارے تہوار ہیں جو بین الاقوامی سطح پر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یکرائن ٹورسٹ کی پسندیدہ ترین ڈیسٹینیشن بن چکی ہے گزشتہ سال دس ملین افراد نے یکرائن کا سفر کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یکرائن یورپ کے قدیم کلچر کو دیکھنے اور سمجھنے کی بہترین جگہ ہے یکرائنی آج بھی آپ کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں جو شاید آج کے دور میں یورپ کے دیگر ممالک میں آپ کو دیکھنے کو نہ ملے یہ مشرقی یورپ کا ایسا ملک ہے جس کے جنوب میں بحیرہ احمر مالدوہ اور رومینیا ہیں اس کے مغرب میں ہنگری، سلواکیا، پولینڈ اور اس کے شمال میں بیلاروس اور شمال مشرق سے لے کر مشرق تک ریشیا واقع ہے اور کریمیا کے علاقے کے ساتھ ان دونوں ممالک کا تنازہ بھی چل رہا ہے جنوبی کریمیا کے یکرائنی بحشندے بحیرہ روم کی آب و ہوا سے لطف اندوذ ہوتے ہیں بکیہ ملک میں موت دل آب و ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے یکرائن کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ یورپ کا یوگرہ فیائی مرکز کہلاتا ہے یاد رہے اس میں مغربی یورپ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اس پر آج بھی ریشین ثقافت کا گہرہ اثر نظر آتا ہے اس کا کور رکبہ چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس کیر کلومیٹر ہے اور یہ رکبے کے اعتبار سے دنیا کا سنتالیسوں بڑا ملک ہے یکرائن رکبے کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے اگر ریشیا اور ترکی جو کہ ایشیا اور یورپ دونوں بڑے آزم میں آتے ہیں ان کا بھی یورپ میں موازنہ کیا جائے تو یورپ کا یہ تیسرا بڑا ملک بنے گا یہ بیلجیم سے بیس گناہ بڑا ملک ہے اس ملک کا ترانوے فیصد حصہ خوشکی اور سات فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اولشکے سینڈ اس کے جنوب میں خیرسن سے تیس کلومیٹر مشرق میں واقع اولشکے سینڈ یورپ کا سب سے بڑا سہرا ہے یاد رہے یکرین یورپی ملک ہونے کے باوجود ابھی تک یورپی یونین میں شامل نہیں ہوا لیکن حالیہ کروائے گے سروے کے مطابق تیہتر فیصد یکرینی عوام نے یورپی یونین میں شمولیت کرنے کو درست قرار دیا ہے محترم ناظرین کرام یکرین میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا چورتالیس سالہ میکسیم کریوش نامی شخص نے دس افراد سمیت ایک بس اغوا کر لی اور عجیب و غریب مطالبہ کیا کہ ملک کا صدر اپنے فیس بک پیج پر اپنی ایک ویڈیو بنا کر شیئر کرے کہ تمام لوگ دو ہزار پندرہ میں جانوروں کے حقوق پر بننے والی ایک ڈاکومنٹری فلم ضرور دیکھیں اور آخر کار یکرینی صدر کو سویزر لینڈ کے صدر کے ساتھ اپنی ملاقات ادھوری چھوڑ کر اغوا کر سے بات چیت کرنا پڑی بلکہ اپنے فیس بک پیج پر ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی ڈالنی پڑی شکر ہے یکرینی سلیبی تھا اگر مسلمان ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے خلاف واویلا برپا ہو جانا تھا بہنوں اور بھائیوں یکرین کی تاریخ بتاتا چلوں کہ یکرینی تہذیب کے اثار اٹھالیس سو سال قبل مسیح سے ملتے ہیں یکرین ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں ٹریپلین اور سیتین تہذیب کو ترقی ملی یہاں منگول، ترک، پولش، لیتوینین، بریٹش، رشین حکومت کرتے رہے ہیں یکرین اور روس کے پیشتر حصوں پر سکنڈینیویا کے تاجروں نے آٹھ سو اسی عیسوی میں کیون روس کی بنیاد رکھی تھی یہ ریاست یکرین کے بعض علاقوں میں بارہ سو چالیس عیسوی تک چلی اور جن علاقوں میں اس ریاست کا خاتمہ ہو گیا وہاں گیارہ سو ننانوے عیسوی میں کینگڈم آف گیلی کی بنیاد رکھی گئی دسمی اور گیارمی صدی اس کا سنہری دور کہلاتا ہے جب یہ یورپ کی سب سے طاقتور ریاست کہلاتی تھی اس کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یکرین میں اس وقت پانچ ہزار محل تھے بارہ سو چالیس میں منگولوں نے اسے تباہ کر دیا بارہ سو تریپن عیسوی میں کینگڈم آف لیتوینیا کے قیام عمل میں آیا یکرین، اولین، بیلروس، رومینیا، سلواکیا اور مالدوہ اس کا حصہ تھے یہ ریاست تیرہ سو بیس عیسوی میں دو حصوں کینگڈم آف کولینگ اور گرینڈ ڈوچی آف لیتوینیا میں بڑھ گئی سولویں صدی میں یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین آگئی ستارہ سو اکیس میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ ہوئی روس نے اس پر قبضہ کر لیا کریمیا کے مسلمانوں کو زبردستی آرثوڈکس مسیحی بنایا گیا یا مار دیا گیا اور کچھ بچ جانے والے تاتاری مسلمان آبادی کو دباؤ سے جلاوطن کر دیا گیا تیس جون انیس سو اکتالیس کو یکرین نے سویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا لیکن بعد میں یہ سینڈوچ بن گئے اس کے بعد یکرین نے خود کو سویت یونین کا حصہ بننے میں ہی آفیت جانے سویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد پچیس دسمبر انیس سو اکانوے کو یہ ملک آزاد ہو گیا اور آزادی حاصل کرنے کے بال حالات میں بہتری آئی اور کریمیا نے یکرین میں خود مختاری حاصل کر لی ساتھ ہی کریمیا کے تاتار وستی ایشیا میں جلاوطنی کی جگہوں سے اپنے ابائی وطن لوٹ گئے اب روس نے دوبارہ کریمیا پر قبضہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے یورپ ایک طرف اور روس دوسری طرف ہے اس کی آبادی کے بارے میں بتاتا چلوں یکرین پاپولیشن چار کروڑ انتالیس لاکھ بائیس ہزار نو سو بانوے افراد ہیں یہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کی آبادی بھڑنے کی بجائے کم ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بتیسوے نمبر سے تین تیسوے نمبر پر چلا گیا ہے اس کی بڑی وجہ نقل مکانی ہے ملکی آبادی میں ستتر شریع آٹھ فیصد یکرینی اور سترہ شریع تین فیصد روسی چار اشار یا نو فیصد دیگر نسلی لوگ آباد ہیں یکرین افیشل لینگویج یکرینی ہے اگرچہ بہت سے نسلی یکرینی بشندے ریشین زبان بولتے ہیں اور ریشین زبان میں ہی کاروبار کرتے ہیں بہنوں اور بھائیوں آپ کو یاد دلاتا چلوں چند مہینے پہلے ایران نے مزائل مار کر یکرین کے مسافر تیارے کو تباہ کر دیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ان کا سکلائٹ سسٹم نکارہ کر کے غلط جہاز کو ہٹ کروایا تھا ٹنل آف لوف یہاں کی مشہور سرنگ ٹنل آف لوف کیلون سٹی کے قریب واقع ہے یہ پرائیویٹ ٹرین ریل روڈ ہے جو مقامی فیکٹری کو لکڑی مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی اسے ٹنل آف لوف اس لیے کہا جانے لگا کیونکہ یہ کپل واقعی پسندیدہ جگہ بن چکی ہے اس ملکہ دار الحکومت کیو ہے اس شہر کو چار سو دو ایسوی میں بسایا گیا انیس سو انیس میں سویت یونین کا حصہ بننے کے بعد اس شہر کو دار الحکومت کا درجہ دیا گیا جو سویت یونین سے ازادی کے بعد بھی اسی شہر کے پاس رہا آٹھ سو انتالیس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیف سٹی کنٹری لاجسٹ سٹی بھی کہلاتا ہے یہ شہر اپنے اندر تیس لاکھ افراد کو سمائے ہوئے ہیں کیپیٹل کیف کو خوبصورت حسینہوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ملکی دار الحکومت میں واقع میٹرو سٹیشن دنیا کا سب سے گہرائی میں بنایا جانے والا میٹرو سٹیشن ہے جو ایک سو پانچ میٹر کی گہرائی میں موجود ہے اور اگر اس کے اوپر سے نیچے دیکھنے کی کوشش کریں تو انتہائی خوفناک ثابت ہوتا ہے اور اس کی تعمیر سرد جنگ میں ہوئی اور اس کا مطلب ہے اس سٹیشن سے کیو کی شہریوں کو تباہی سے بچایا گیا تیس جون کو ایوانا کپالا ڈے منایا جاتا ہے جو یوکرین کے سب سے زیادہ دلچسپ روائیتی تقریبات میں سے ایک ہے لڑکے اور لڑکیاں جوڑے کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں اور طہارت کی رسم میں آگ پر چھلانگ لگاتے ہیں مقامی لوگوں کا خیال ہے جب کوئی جوڑا ایک دوسرے کی گرفت کھوئے بغیر آگ پار کرتا ہے تو ان کی محبت زندگی بھر قائم رہتی ہے یوکرین ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں آٹھویں صدی عیسویں میں مسیحت کو یہاں کے لوگوں نے اپنا لیا تھا لیکن بعد میں دیگر مذہب کی تبلیغ کے بعد لوگ اپنے مذہب بھی بدلتے گئے سلطن عثمانیہ کا حصہ بننے کی وجہ سے یہاں اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگ اپنے مذہب سے دوری بھی اختیار کرتے گئے آج یہاں مسیحت کے فرقے اورتھوڈکس 65.4 فیصد ہیں 6.5 فیصد یونانی کیتھولک اور 1.9 فیصد پروٹیسٹنٹ 1.1 فیصد مسلمان اور 0.2 فیصد جہودی 0.2 فیصد ہندو 11 فیصد دہری ہیں جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے واشی وانکا بوہیمین کڑاہی والا بلاؤز جسے دو ہزار سولہ کا سب سے ٹاپ ٹرینڈ ریسٹ کا خطا ملا تھا یہاں ہر لڑکی کی علماری کی زینت بنتا ہے اس ملکی معیشت کی بات کی جائے تو خام ملکی پیداوار 104 بلین ڈالر ہے فیقس آمدنی 2600 ڈالر ہے لوہا کوئلہ مرکری قدرتی گیس تیل نمک اور دیگر مادنیات یوکرین کی سرزمین میں موجود ہیں اس کے علاوہ زراد کا ملکی ترقی میں بہت اہم کردار ہے گنہ سورج مکی اس ملک کی سب سے مقبول فصلے ہیں یوکرین پوری دنیا میں سورج مکی کا تیل پیدا کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے یوکرینی دمیتری خلازی نے سٹنڈ کے حیرت انگیز 63 گینس ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر رکھے ہیں اور اسے یوکرین کا حلق کہا جاتا ہے محترم ناظرین یہ لوگ تعلیم سے کتنا پیار کرتے ہیں اس بات سے اندازہ لگا لیں یوکرینی لٹریسی ریٹ 99.4 فیصد ہے اور یہ دنیا میں چوتھے نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہے یوکرینی تعلیم کا میار بہت انچا ہے لویف شہر میں 26 یونیورسٹیز اور 1,70,000 سٹوڈنٹ ہیں جن میں سے کثیر تعداد پاکستانی اور انڈین سٹوڈنٹ کی ہیں جو یورپ میں جانے کے خواب لیے وہاں جا پہنچے ہیں مزید یہ کہ افرادی قوت کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مہارتیں سکھانے کے لیے حالیہ نجی اقتعامات میں یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ یوکرین آنے والے برسوں کے لیے دنیا میں بہترین سکل بیس ٹیک بیس ہنرمندوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا ہالیوڈ مووی سپائیڈر مین ہیری پورٹر ہلک جیسی بلوک باسٹر مووی کے افیکٹس لویف میں بنائے گئے تھے کیونکہ یہ آئی ٹی فیلڈ کا ٹاپ لیڈر سیڈی کہلاتا ہے اور تعلیمی لحاظ سے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے فٹبال اور ریسلنگ اس ملکی سب سے مقبول کھیلے ہیں یوکرین میں انسانوں کی عوصت عمر 71.48 سال ہوتی ہے دنیا میں سب سے پہلے گیس لیم یوکرین میں اجاد کیے گئے محترم ناظرین کرام ابھی آپ کے ساتھ ٹاپ ٹورس پلیسز ٹو مس وزرٹ کی چند معلومات شیئر کرتے ہیں یوکرین میں سات سائٹ ہیں جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں ملک میں پچاس میوزیم ہیں ملک میں ٹرانسپورٹ کا ایک ترقی یافتہ نظام موجود ہیں ہر شہر میں ٹرین اور بس سے مسافر بہ آسانی اور کم پیسوں میں سفر کر سکتے ہیں یوکرین میں ہوائی اڈوں پبلک ٹرانسپورٹ اور سروس بسوں یا ٹیکسیوں کے ذریعے آپ بہ آسانی یورپ کے دیگر ممالک میں سفر کر سکتے ہیں کیو میں گھومنے کی مشہور جگوں میں سینٹ سوفیا کیتھیڈرل مسیحی ظاہرین کے دیکھنے کے لیے ایک اہم مقام ہے اور یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جس میں آرثوڈکس بازن تینی فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے کیو کو آرثوڈکس کا روحانی دار الحکومت بھی کہا جاتا ہے آزمین بقائدگی سے پیچریسک لاورا اور سینٹ مایکل کے گولڈن ڈوم خان کا کا دورہ کرنے کے لیے طویل فاصلے تیہ کرتے ہیں مشہور مسیحی روایت اسٹر کے انڈوں کی روایت یوکرین میں شروع ہوئی خریش چاٹک سٹریٹ ان کیو یہ سٹریٹ دنیا کی سب سے مختصر لیکن اب تک کی چوڑی ترین مرکزی سٹریٹ ہے اور یہ یورپ کی بیس مہنگی ترین سٹریٹ میں سے ایک ہے اس کی لمبائی ایک شریعت دو کلومیٹر ہے اس میں حکومتی اداروں کے آپس ہیں آج بھی یہ سٹریٹ سیاہوں کی سب سے پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے کیو پیچریسک لاورا یہ تاریخی آرثوڈکس خان کا ہے اسے غاروں والا گرجہ گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد جب تس سو اکاون میں رکھی گئی تو یہاں غار تھی اور یہ مشرقی آرثوڈکس کا ایک اہم مرکز رہا ہے یہاں سو سے زائد رہائش بذیر ہیں انڈیپینڈس سکوئر زادی سکوئر کیو کا مرکزی چوک ہے انیس سو نوے میں یوکرین انڈیپینڈس مومنٹ کے آغاز کے بعد سے یہ چوک سیاسی تحریکوں کا روایتی مرکز بن چکا ہے گولڈن گیٹ قائف کیپٹیل کا سنہری دروازہ گیارویں صدی میں یہ کیو کی قلعہ بندی کا مرکزی دروازہ تھا اس کا نام کسٹنٹونیا کے گولڈن گیٹ کی تقلید میں رکھا گیا تھا انیس سو بیاسی میں اسے مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا لویو اس سے ستر کلومیٹر دور پولینڈ کا بارڈر ہے اس کے فن تعمیر میں پولیش اور آسٹرو ہنگرین کے ورثہ کے نشانات واضح ہیں جو وستی اور مشرقی یورپی انداز کو اٹالین اور جرمن سے ملاتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں آسٹرو ہنگرین سلطنت کے شہزادے وہ ہی مارا گیا تھا تو پہلی جنگ عظیم کی ابتداء ہوئی تھی لویو کے یوکرین کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا ہے رائنوک سکوئر لویو سٹی کا مرکزی چوک ہے اسے تیرمی صدی کے درمیان میں گلیشیا کے شہزادے لیو کے دور میں تعمیر کیا گیا لویو اپیرا اینڈ بیلٹ لویو کا تاریخی مرکز ہے اور یہ یوکرین کی تاریخ جانے کی بہترین جگہ ہے اس شہر کی ثقافتی اور متحرق زندگی کی اکاسی کرتا ہے اسے متعدد مرتبہ زمین بوس اور تعمیر کیا جاتا رہا یورپ میں کہیں بھی اس کے جیسا دلکش جمالیاتی طرز تعمیر نظر نہیں آتا لیوپولیس جیز فیسٹ یہ 27 جون سے 1 جولائی تک جاری رہتا ہے اس فیسٹیویل کی شہرت ملکی حدود سے بہت آگے چلی گئی ہے یہ یورپ کے 10 بہترین جیز ایونڈ میں شمار کیا جاتا ہے 2017 تک اسے الفا جیز فیسٹ کہا جاتا تھا لیکن اب اس کا نام تبدیل کر کے لیوپولیس کر دیا گیا ہے اس میلے میں عالمی ستارے شرکت کرتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے 40 ہزار سے زائد شائقین شرکت کرتے ہیں اور یہ لیویو سٹی کا سب سے بڑا ایونڈ بھی کہلاتا ہے 19 صدی میں تعمیر کردہ فن تعمیر کے ایک امدہ مثال ہے اس میں مشنری سکول خانکہ باغیچے پارک اور چرچ شامل ہے یہ کمپلیکس بزن تینی دور کے آرٹی ٹیچرل اور ثقافتی اثرات کو ظاہر کرتے ہیں جس پر مذہبی آرثوڈکس کا گہرہ اثر نظر آتا ہے اور حبس برگ کی حکمرانی اور آسٹرو ہنگرین شاہی پولیسی کے دوران آرثوڈکس چرچ کی طاقتوار موجودگی کی اککاسی کرتا ہے اڈیسا بہیرہ اسود پر واقعے ایک وسیع برف سے پاک دریائے ڈینیوک کے دہانے کے قریب بندرگاہ والا سٹی ہے اور اپنے بیچز کی وجہ سے سیاہوں میں بہت مقبول ہے یہ سطح مرتفع بہیرہ اسود لینڈ سے پچاس میٹر بلندی پر واقعے ہیں اور اچانک مشرق میں سمندر میں گرتا ہے پوٹیمکن سٹیئر ان سیڑھیوں کو سمندر کی سمت سے یوکرین کی انٹرنس سمجھا جاتا ہے اور یہ اڈیسا کی سب سے مشہور علامت ہیں ان کی لمبائی ایک سو بیالیس میٹر اور ابتدائی سیڑھی کی چڑھائی بائیس میٹر اور آخری سیڑھی ساڑھے بارہ میٹر چوڑی ہے اس پر سے اگر نیچے کی طرف دیکھیں تو انسان چھوٹے چھوٹے نکتوں کی طرح نظر آتے ہیں قدیم چرچنس کریمیا کے قریب ہے تیسری صدی عیسوی میں یہ شہر ایک ثقافتی مرکز کی حیثیت سے پروان چڑھا اور اس کی یونانی رومان بازدینی سلطنت کے درمیان ایک پل کی حیثیت تھی یہ مقام بحیرہ اسود میں صدیوں سے شراب کی پیداوار کا اہم مرکز ہے اور اس بات کا ثبوت یہاں کے تاریخی انگوروں کے باغوں سے لگایا جا سکتا ہے کارپیتین یقینی طور پر یوکرین میں سردیوں کی سرگرمیوں کا سب سے زیادہ خوشگوار علاقہ کارپیتین ہے مقامی ریزورٹ اچھے میار کی لفٹیں سستی اشیار رہائشوں کی فراخ دلی مہمان نوازی ان کی عجیب و غریب روایات اور جدت کے رنگوں کے ساتھ مل کر بہت ہی نقابل فراموش جادے بنا دیتی ہیں بکویل بکویل جو کنرینیوں کا پسندیدہ ترین مقام ہے یہ ریزورٹ تین پہاڑوں پر واقع ہیں یاد رہے یہ سستہ نہیں ہے ہر سال یہ غیر ملکی سیاہوں کو سلام پیش کرتا ہے اور لکڑی کے صاف سترے کاٹیج تک ٹریل اور لفٹ کے ذریعے پہنچا جاتا ہے کیٹنگ سے محبت کرنے والے کے لیے مسنوعی جھیل توجہ کا مرکز بنتی ہیں بکویل میں سیزن نومبر میں شروع ہوتا ہے اور اپریل کے وسط میں ختم ہوتا ہے کارپیتین کے جنگلات تین تیس ہزار چھے سو ستر ہیکٹر زمین میں پھیلے ہو ہیں آپ یہاں تھرمل باہ سے لے کر ہائی کلائمنگ اور ایسے کئی انڈوینچر سے لطف اٹھا سکتے ہیں یہ جنگلات بارہ ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں اور یورپ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے اس جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہیں آپٹی میں سٹیچنا غار یوریشیا کی سب سے طویل اور دنیا کی پانچویں لمبی ترین غار ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ کو اتنے چھوٹے جفسم غار نہیں ملیں گے جیسے یوکرین پوڈیلا میں ہیں بہنوں اور بھائیوں اب بات کرتے ہیں یوکرین بیڈنگ کے بارے میں یہاں کیسی رسومات کو فروغ دیا جاتا ہے یوکرین میں چھوٹی عمر میں شادیاں کرنے کا رواج تھا لیکن ابھی 27 سال کی عمر تک شادیاں کی جاتی ہیں میل آرڈر برائٹ سویج یونین کے دور میں یہاں عورتوں کی خرید و فروغت ہوتی تھی یہ ساکھ ازادی کے برسوں میں پھیل گئی اور کیو مغربی مردوں کے لئے میل آرڈر دلہن کی تلاش میں پسندیدہ ترین منزل بن گی وہ آتین کی قیمت لگاتے اور ایک دلہن ساتھ لے جاتے ازادی کے بعد بوہسوں کو مایوسی ہوئی کیونکہ اب صورتحال بدل چکی ہے پرائسنگ اب پرائیڈ ایٹ پیڈنگ یعنی شادی میں دلہن کی قیمت لگانا دلہن خریدنے کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنی یوکرین میں شادیاں دلہا کو دلہن کے والدین کو دلہن کی قیمت دینا ہوتی ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ دلہن کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہیں اس کے بعد ہی ان کی شادی کی رسومات شروع کی جا سکتی ہیں پھر دلہن اور دلہا ایک رشمی کڑھائی شدہ کپڑا جو کپل کے لیے بنایا ہوتا ہے ان پر اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں اور اگر اس کپڑے پر دلہا دلہن سے پہلے کسی اور نے قدم رکھ لیا تو وہ اس کے لیے بدشگونی مانا جاتا ہے اس کے بعد جوڑے کے والدین آتے ہیں اور ان کو زندگی میں خوش اور کامیاب زندگی کی دعا دیتے ہیں دنیا بر کی متعدد ثقافتوں کے برخلاف یوکرینین بائیں نہیں بلکہ دائیں ہاتھ میں شادی کی انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے بعد کپل ڈانس کرتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں آنے والی زندگی اس کیک کی طرح مٹھی اور خوشکوار ہو ترمبیٹا دنیا کا سب سے طویل مسیقی کا عالی ترمبیٹا یوکرین سے ہی نکلا ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ٹرالر کے سلنسر کو نکال کر باجہ بنا لیا گیا ہے سورو گیٹ مدرز یعنی کرائے کی مائیں یوکرین میں کرائے کی مائیں دستیاب ہیں دیگر امیر یورپی ممالک کی وہ خواتین جو کئی سالوں سے ماں بننے کی خواہش مند تو ہوتی ہیں لیکن ان کی تمام تر کوششیں نکام ہو جاتی ہیں وہ یوکرین میں کرائے کی مائیں ڈھونٹی ہیں یوکرین میں کرائے کی ماں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے زیادہ تر والدین مغربی یورپ سے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں یہاں کے کھانوں کے بارے میں یہاں ہر قسمت کا کھانا موجود ہے بروش اینڈ برینٹی یوکرین کے سب سے مشہور روایتی پکوان ہیں یوکرینین بہت سیلو یعنی سور کی چربی کھاتے ہیں اوستن ایک سال میں ہر یوکرینین اٹھانہ کلو گرام سور کا گوش کھاتا ہے یوکرین ہر سال جرمنی ہنگری اور پولینڈ سے ستر ہزار ٹن تک سور کا گوش درامر کرتا ہے ہوریلکا یوکرینین باشندوں کو ہوریلکا پینا پسند ہے جو مشہور وڈکا کی ایک مقامی شکل ہے مقامی لوگ اکثر اس قومی مشروع کو مرچ کا تڑکہ لگا کر پیتے ہیں لویف دنیا کے ایسا سٹی ہے جہاں فیکس کے لحاظ سے سب سے زیادہ کیفے ہیں یہاں مزیدار کافی اور گرمہ گرم سویڈ ڈیشز تیار کی جاتی ہیں کیب میکڈونلڈ دنیا کی ایک مصروف ترین فرنچائز ہے اور ہر سال دو میلین سے زیادہ سارفین کو فاس فوڈ فرام کرتی ہے لیکن اگر حلال کھانوں کی بات کی جائے تو صرف پاکستانی ٹرکش اور انڈین ریسٹوران سے ہی ملتے ہیں یکرینین کرنسی کو ہار یونیا کہا جاتا ہے ایک ہار یونیا پاکستانی چھ اشاریہ پندرہ روپے بنتے ہیں اور انڈین دو اشاریہ چورہتر روپے بنتے ہیں یکرین کالنگ کوڈ پلس تین سو اسی ہے اور ڈومین نیم وائی کے پی اور یو کے پی ہے اور یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے موسیقی